اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اور کیا کچھ یاد کرتے ہیں اپنے پرانے دنوں کے بارے میں اپنے بچپن کے بارے میں شویندری جی سفر بہت لمبا ہے اور ابھی بھی سفر جاری ہے کیونکہ یہ جو سفر ہے کلا کا اور تبلے کا یہ تو اس کا تو کئی انت نہیں ہے نا میں نے اپنے پردادہ جی سے سیکھا استاد محمد شفیق خان صاحب سے تو اور اب میرا بیٹا زرغام وہ اپنے دادہ سے سیکھتا ہے میرے فادر سے استاد عشمت علی خان صاحب سے یہ جو دادہ پوتے کا جو ریلیشن ہے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے میرے فادر نے بھی مجھے سکھایا لیکن شروعات میری پردادہ سے ہوئی اس وقت میں میں میرٹ میں رہتا تھا اور میری عمر ہوگی آٹھ دس سال کی ہوگی آٹھ نو سال کی ہوگی لیکن مجھے ہوش ہے جب میرے پردادہ نے میرا ہاتھ رکھوایا اور میرے ڈیڈی نے تبلہ میرے لیے بنایا انہوں نے میرا ہاتھ رکھوا کے اور جو بیسک لیسن ہے اے بی سی ڈی ہے کاکھا گاگا ہے وہ شروع کیا اور ایک اچھی بات یہ کہ وہ اپنی گودھ میں بٹھا کے ہم لوگ کو صرف ورولی بتاتے تھے گودھ میں بٹھا کے اور کیا بتاتے تھے ہاں بیٹا بولو ایک دو تین چا پانچ چھ ساتا نو دس جارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا ابھی ہم دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا اس کو تال سے کر رہے ہیں اور وہ کیا بتاتے تھے ایک ایک دو ایک دو تین ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ مطلب ایک سے سولہ تک ایسی جگہ سے اٹھنا ہے کہ جو ہر ماترہ سم پہ آئے دیکھئے بچپن میں کتنی مشکل چیز بتاتے تھے ہم لوگوں کو جب بچے کی آٹھ سال کی عمر ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سے سولہ تک کیسی جگہ سے اٹھنا ہے کہ ایک سے سولہ تک ہر ماترہ سم پہ آنا ہے تو وہ شروعات میرے پردادا جی سے ہوئی اور گھر میں تبلے کا محل رہا چوبیس گھنٹے سمجھ لیجے آپ جب تک میں جاگتا تھا تب تک تبلے کی آواز آتی تھی دادا جی سکھا رہے ہیں ان کے شاگردار ہیں میرے والی صاحب سیکھ رہے ہیں میں بھی سیکھ رہا ہوں جب میں نہیں سیکھ رہا ہوں تو اور بچے سیکھ رہے ہیں تو مطلب ایک جو سائیکل ہے وہ ٹوٹتی نہیں تھی ہر روز سیکھنے سکھانے کی نہیں تو میں ریاض کر رہا ہوں نہیں تو ابباجی ریاض کر رہے ہیں بجا رہے ہیں ڈیڈی ریاض کر رہے ہیں مطلب گھر میں صبح سے لے کے شام تک کہیں نہ کہیں تبلہ چلی رہا ہے اور اگر تبلہ بھی نہیں چللا ہے تال سے چللا ہے مو سے پڑھنٹ ہو رہی ہے وہ جو محول ہے وہ بہترین محول ہے اس میں بچہ نہ سیکھتے میں بھی سیکھ جاتا ہے مطلب انڈریکٹ لی آپ سن رہے ہیں اگر آپ سیکھ بھی نہیں رہے ہیں لیکن انڈریکٹ لی کہیں نہ کہیں آپ کو آواز آ رہی ہے ہمارے ہاں کے تو لڑکیاں تبلہ کی بہت ساری تکڑے اور گھتے یاد ہو جاتی تھی ان کو جو لڑکیاں نہیں سیکھتی تھی لیکن کیونکہ گھر میں ہیں اور دادا جی پردادا جی یا والد صاحب سکھا رہے ہیں بچوں کو تو وہ بھی انڈریکٹ لی سن رہے ہیں ان کو بھی یاد ہو جاتے تھی میری والدہ کو بہت ساری بندشی یاد تھی اپنے گھر آنے کی میرے جو بہنیں جو میری بھوا ہیں ان کو بہت ساری چیزی یاد ہیں تو اس طرح سے ایک جو گھر میں ماحول بن جاتا ہے اسے بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے موسیقی